اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم ایک اور پیپر کے ساتھ حاضر ہیں خبر پختنخواہ پرمیسی کونسل کٹیگری بی پرمیسی کا ایک پیپر ہمارے پاس موجود ہے اس پیپر کا نام ہے پرمیسیٹکس پارٹ ون یہ پیپر دوزار بیس کا دو دازن ٹونٹی کا ایک پیپر ہے ایم سیکیوز نمبر ون ہے ہمارے پاس اپرمیسیٹ ورکنگ ان ہسپیٹل ایس نو ایس option a community pharmacist option b hospital pharmacist option c clinical pharmacist option d none of this تو یہ پیپر کارک option ہے option b hospital pharmacist سیکیوز نمبر 2 اپرسن ہو ہولد داش از نو از پرمیسی technician option a پرمیسی دیگری option b پرمیسی دیگری option c ڈیپلومہ ان پرمیسی option d ڈیپلومہ ان ہیلت تو یہ پیپر کارک option ہے option c ڈیپلومہ ان پرمیسی یہ پیپرمیسی بھی ٹکتا اگر دیگری کی جگہ ڈیپلومہ ہوتا تو یہ پیپر کارک option ہے option c ڈیپلومہ ان پرمیسی ایم سیکیوز نمبر 3 ڈرڈرگس is ڈرگس is اینی کمیکل اور نیچرل سبسٹانس ڈیپلومہ ان پرمیسی ڈیگنوز option a option b ڈیپلومہ انسی اپشن سی کیا option d ڈیپلومہ ان پرمیسی اپشن دی اپشن د اپشن آف دے با یہ اللاج کی لئے بھی یوز کیا جاتا ہے ڈیگنوز کیلئے بھی یوز کیا جاتا ہے اور ٹریٹمنٹ کیلئے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے ایم سی کیوز لیمبر فور دیش is the group of drugs that does not require prescription جو اب ایک اپشن ہے اپشن اے او ٹی سی او ٹی سی کا مطلب یہ یہ ہے مطلب میڈسن are those that can be sold direct to the people without prescription مطلب یہ ہے کہ ڈیکٹر کی پرچ کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی ہم اس کو direct جوینر پرچیس کرتے ہیں مطلب میڈیکل سٹور اگر کوئی آ جائے تو اس کو میڈیکل prescription کی ضرورت نہیں ہوتی مطلب ڈیکٹر کی لکھائی کی ضرورت نہیں ہوتی ڈیکٹر کی پرچ کی ضرورت نہیں ہوتی ہم اسے ڈیکٹر کیا پیشن کو دیتے ہیں تو اس کو ہم او ٹی سی کہتے ہیں او ٹی سی کا فل فارم ہے over the counter یہ ہمارے پاس وڈرک ہوتا ہے جس میں پرچ کی ضرورت نہیں ہوتی جس طرح ہوتا ہو گیا پینیڈال اومنیڈال فلائجل ایموڈیم انٹیکلرجک میں ارینیک فیگزو فینرڈین ایر ایر ایجیک سویس طرح وغیر یہ ساری ہمارے پاس سے over the counter drugs ہیں ہم خود ہی لیتے ہیں اور اس میں ہم ڈیکٹر سے نہ پوچھتے ہیں نہ کچھ لکھائی کرتے ہیں بس خود ہی اس کو استعمال ملاتے ہیں امسی کیوز لمبر 5 drugs are obtained from option A animal source option B پانال sources option C microbial sources option D all of the تو یہاں پہ کرک option ہے all of the ہم animal source سے بھی اس کو drugs obtain کرتے ہیں مطلب drugs ہم ان سے بناتے ہیں plant source سے بھی اور microbial source سے بھی مطلب بیکٹیریا کی source سے بھی ہم اس کو بناتے ہیں سیکیوز لمبر 6 کیمہ کے نیم آپ اسپیرین ایز ایسی ٹی سیلیسلک ایسیڈ option ای option B میفینیمک ایسیڈ option C پہ استعمال option D آپ ایک ایک اپشن ہے option A ای ایسی ٹی سیلیسلک ایسیڈ ایسیڈ نیمک ایسیڈ نیمک ایسیڈ دیش is the forces of attraction between the molecules of the same substance تو آپ ایک ایک اپشن ہے option B cohesive forces آپ ای ایسی نیمک ایسیڈ نیمک ایت ویسو ویسکو میٹر is used for measurement of دیش تو آپ ایک اپشن ہے option B viscosity ویسکو میٹر اور instrument that measure the fluid flow and viscosity of liquid تو اس میں جو ایک instrument ہوتا ہے ویسکو میٹر ایک instrument ہوتا ہے اور اس میں جو ہینا ہم fluid flow کا measurement کرتے ہیں ایم سی نیمک ایسیڈ نیمک ایسیڈ most of the drug are option A weak acid option B weak basis option C salt of the weak acid or basis option D all of the above تو آپی کرک option D all of the above msq number 10 the pH scale range from option A 0 to 14 msq number 11 suspensions are stabilized by option A emulsifying agent option B suspending agents تو آپی کرک option B suspending agents msq number 12 buffer are used to dash change in pH تو آپ اپشن ہے اپشن A resist یہ ہمارے پاس correct option ہے msq number 13 absorption is dash surface phenomenon option A physical option B chemical option C both A and B تو آپ اپشن ہے option C both A and B یہ physical B اور chemical B ہے msq number 14 the phenomena of solution or dash تو یہاں پہ اپشن ہے option C both A and B یہ solute B ہے اور solvent B ہے msq number 15 distillation is used for dash of drugs تو یہاں پہ اپشن ہے option D all of day boy purification B tic ہے extraction B tic ہے اور option C separation یہ b tic ہے ان سیکیوز number 16 drugs are administered by dash root یہاں پہ correction option D all ab day ba ڈا ہم اور root بھی دیتے ہیں اور intra muscular آئی ایم جو muscular root ہوتا ہے اس میں ملی تے اور آئی وی جو intra venous root ہے اس میں بھی دیا جاتا ہے یہ سارے ٹھیک ہے all ab day ba option D ایم ڈی سی رپ is ڈیش ڈوزیج فارم سی رپ ہمارے پاس جو وہ کون سا فارم ہے سی ہمارے پاس اور ڈوزیج فارم ہوتا ہے مطلب option A یہاں پہ ٹھیک ہے oral روزیج فارم ہوتا ہے یہاں پہ option B ہے parental root بھی دیا ہوا ہے تو parental root ہم جو ہے نا وہ جو ٹیشو کے ذریعے سے ہم جو ڈرگز دیتے ہیں مطلب injection کے ذریعے سے جو جتنے بھی سارے ڈرگز اور option D میں inhalation root ہوتا ہے مطلب inhalation root ہوتا ہے جو ہم کسی دمہ کے بیماری ہو مطلب سانس لینے میں رشواری ہو تو اس کو ہم inhalation کرتے یا کچھ نیبولیزر کے ذریعے سے کچھ inhalation دیتے یا کچھ ڈرگ دیتے تاکہ اس کے سانس ٹیک ہو جائے یا کچھ دمہ کے مریض اس کے لئے کچھ inhalation ایک چیز ہوتی ہے جس طرح پکچر میں دیا ہوا ہے تو اس کے ذریعے سے ہم انہیل کرتے مطلب درست کو سانس کی اندر کی طرف کھینجتے ہیں تو اس کے سانس کی بیماری ختم ہو جاتے ہیں تو یہاں پھر مطلب مو سے اس کو پیتے ہیں تو یہاں پھر کرک اپشن ہے اپشن اوڑل روزیج فارم ایم سکیوز نمبر ایٹین سپوزیٹری ایڈمنیسٹر بائی ڈیش روٹ یہاں پھر کرک اپشن ہے اپشن ای بی ٹیک ہے اور اپشن بی ویجین ای بی ٹیک ہے تو اپشن ہے بہت سپوزیٹری جو ہے نا کیا چیز ہے ہمارے پاس سپوزیٹری اور سولیڈ میڈیکیشن دیٹ انٹر دا باڈی ترو دا ریکٹم جو ہم ریکٹم کے زیرے سے کچھ میڈیسن اس کو مطلب اس کو انٹر کرتے ہیں مطلب اس میں میڈیسن دیا جاتا ہے مطلب بڑے پشام جیسے ہم کرتے ہیں مطلب اس کے زیرے سے ہم کچھ میڈیسن دیتے ہیں یا ویجینہ اور یوریترا ویجینہ کے زیرے سے ہم کچھ دیتے ہیں ویجینہ ہمارے پاس میڈیسن کیوں دیتے ہیں بیکٹری اور فنگل انفیکشن کے لیے ویجینہ درائنس کے لیے ہم میڈیسن دیتے ہیں ہم اس کے زیرے سے ہم اس کو ڈرگ دیتے ہیں مطلب کچھ گولیا رکھتے ہیں یا کچھ لیکوڈ دیتے ہیں اور یوریترا یوریترا نہیں ہے مگر ہم یوریترا میڈیسن دیتے ہیں یوریترا میں ہمارے پاس جو ہے جو ایریکشن پرابلم این ریٹ جو ہوتا ہے میل میں کچھ یوریترا سٹرکچر جو ہوتا ہے اس کے زیر سے کچھ کنٹراس یا کچھ مطلب یوری گرافین یا کچھ چیز اس طرح سے دیتے تاکہ ان کو انفرگیشن ہو جائے ان کا پتہ چل جائے کہ اندر یوریترا سٹرکشن ہے یا یعنی ہے یوریترا سٹرکشن پھشاب کنالی کبھی کبھی بن ہو جاتی ہے مطلب یوریترا جو کبھی کبھی اس سے پھشاب کبھی کبھی آرام آرام سے ہو جاتی ہے مطلب ڈائریک نہیں ہوتی ہوتی ہے اس وجہ سے دیپارٹمنٹ والی انفرگیشن کرتے ہیں اس میں کچھ یوری گرافین یا کنٹراس دیتے ہیں اور یوری یوری ہم ہم ریکٹر بھی دیتے ہیں جینل بھی دیتے ہیں اور یوری بھی دیتے ہیں تو یہاں پہ کرک اپشن ہے بوت اے این بی اپشن سی ہمارے پاس ٹیک ہے ایم سیکیوز نمبر نائیٹین کیپ سول از میڈ آف ڈیش اور یہاں پہ کرک اپشن ہے اپشن ڈی نان بتایا گیا ہے تو ہمارے پاس کرک اپشن ہے اپشن ڈی نان اب دی با کیونکہ کیپسول آر میڈ ڈاپ آف جیلیٹین آر یہ جیلیٹین سے بنا ہے یہ ہر اور صاف دونوں ہوتا ہے آر نان جیلیٹین شیل اور نان جیلیٹین شیل اس سے بنا ہے تو یہاں پہ مجھے جتنا پتا ہے جتنا میں نے کیا ہوا ہے تو یہاں پہ کرک اپشن ہے اپشن دی نان دائب آکورڈنگ تو بی پی سپیسیفیکیشن مطلب بریٹیش پرمکو بیا سپیسیفیکیشن سیرپ کنٹین ڈی شاپ ساکروز تو بریٹیش پرمکو بیا اکورڈنگ کے مطابق سپیسیفیکیشن سیرپ جو ہے نا وہ کتنا پرسن ہے وہ سکٹی 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 و اب لگ و تو یہاں پہ کرک اپشن ہے اپشن سی ایمسی کیسیفیکیشن نمبر 21 کیپسول آر منفیچر این ڈیش سائز ہمارے پاس کیپسول جانے کتنی سائز میں تیار کیا جاتا ہے تو اپشن بھی یہاں پہ کرک اپشن ہے ایٹ سائز میں کیپسول کو بنایا جاتا ہے منفیچر کیا جاتا ہے 22 ایمسی کیوز ہے دیش ایس دا مین پارٹ پرسکی 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 اپشن ہے اپشن ای یہاں پہ ٹیک ہے اپشن ہے سپرسکی پرسکی پرسکی اپشن ایس کا کرک اپشن ہے ایم سیکی لمبر 23 ڈیش ایس دا ترمو ڈینامک پرپریشن اپ ٹو ایمیسی بل لیکویڈ تو یہاں پہ کرک اپشن اپشن بھی ایم اپشن میلی لیٹر کا برابر ہوتا ہے وہ ایک ازار میلی میٹر کے برابر ہوتا ہے اپشن بی ایم سیکی لمبر 25 دیش سٹین فار ونس آڈے اپشن ای او ڈی بی ہمارے پاس ٹوائس آڈے ہے مطلب صبح شام ہے اور اپشن سی ٹی ڈی ایس کا مطلب ہے تری ٹائمز آڈے مطلب دن میں تین مرتبہ کسی میڈر سن کو کسی میڈر سن دینا یا ٹی بی دینا صبح دوپہر اور شام کو اور اگر یہاں پہ کیوں آئی ڈی ہوتا تو دن میں چار مرتبہ فور ٹائمز آڈے یہاں پہ اپشن ڈی دیا ہوا ہے ایس 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 کا مطلب ایس نیس سری مطلب اگر ضرورت کی مطابق اس کو دیا اگر کسی میڈر سن یا کسی رب کو ضرورت کی مطابق دیا جائے تو اس کو ہم ایس آئی کہتے ہیں تو یہاں پہ کریک اپشن ہے سٹین ونس آڈے ہے یہاں جو میں نے آپ کو ڈس کس کیا مطلب بتایا اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے اگر ہو تو کمیرز میں پھر ضرور بتا دیجئے اور یہ پرمسیٹرز کا پارٹ ون جو پیپر تھا ہمارے پاس دوزار بیس کا یہ اختتام پذیر ہو گیا ہے